اسلام علیکم دوستو گنجو سرکار میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو صدف نعیم جو کہ چینل فائف کی رپورٹر تھی عمران خان کے لونگ مارچ کو کور کر رہی تھی اور لونگ مارچ کے دوران عمران خان کے کنٹینر کے نیچے آ کر دب گئی اور جہاں بک ہو گئی دوستو آپ اس ویڈیو میں ان کے ہزبینڈ کا میسج سن سکتے ہیں اور صدف نعیم کا آخری انٹرویو بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں دوستو یہ ویڈیو ملاحظہ کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ایسا ضرور کیجئے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل سبسکرائب کریں آپ کاروائی کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں نہیں ہم نے کوئی کاروائی نہیں کرنی ہم نے کسی قسم پر کاروائی نہیں کرنی وہ شہیر ہے وہ اپنی ڈوٹی پر شہید ہوئی ہے بس لہور میرا شہر ہے یہاں ہی پہلا ہوا اور اس لہور نے مجھے کبھی مایوسٹی کیا بنارہ پاکستان میں باہر پارٹی ہے جس نے کچھ میں کتنے دس سالوں میں چھے دفعہ بنارہ پاکستان بھرا ہے وہ صرف اس لیے بھرا ہے جب لہوری خود چل کے آتے ہیں تو انہوں نے آج مجھے مایوسٹی کیا مجھے جس طرح کا انہوں نے ہمارا سب کو اقتدار کا نشاہ ہے اللہ کی قسم میں سب کو اقتدار کا نشاہ ہے میں یہ ماج سریان کہتی ہوں آج ان سے پروٹوکول ان کی شکلیں دیکھیں ان کو پروٹوکول دے دیں آپ ان کی آ کر دیکھنے میں نے جو دیکھا ہے میں نے ان کے بھوچتے چھوڑے بھی دیکھا ہے میں نے ان کے میں غرور بھی دیکھا ہے مطلب ہے کہ اب ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی ڈراما ہو رہا ہے پاکستان میڈیا پہ اب وہ جنرلزم کے پر جو ہے وہ اٹیک تعداد ہے لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے جوش و خروش ہے بچے بھی شامل ہیں جس جگہ بڑھاتے ہیں وہاں پر مول بھی بھینگے جاتے ہیں اور لوگ کنٹینر کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے خانسپ کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے مطلب ہے